مجھے بہت دنوں سے بہت سارے ویوز کے کمنٹ جا رہے تھے کہ جو سری چکر ہے اور بورا یہ ہوتا کیا اور ہم اسے کہاں سے خرید سکتے ہیں تو آج میں آپ کو اسی بارے میں ساری معلومات بتاؤں گا کہ یہ بورا اور چکر ہوتا کیا اور آپ اسے کہاں سے خرید سکتے ہیں اگر مجھے کسی چیز سے فیدہ پہنچتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اسی چیز سے فیدہ پہنچے اور میں آپ تک وہ ویڈیو بنا کر بھیجتا ہوں تاکہ آپ بھی اس چیز سے فیدہ اٹھا سکیں اور اگر مجھے کسی چیز سے نقصان پہنچتا ہے تو میں اس بارے میں بھی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز سے نقصان نہ ہو تاج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بورا کیا ہوتا ہے اور چوکر کیا ہوتی ہے اور اسے ہم کہاں سے خرید سکتے ہیں یہ جو ساہ بورا ہے اسے زیادہ تر لوگ توڑی بھی کہتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی گائیں بھینس کی دکان سے مل جائے گا جہاں پر گائیں بھینسوں کی خوراک ہوتی ہے جہاں سے گائیں بھینسوں کا کھانا ملتا ہے یہ آپ کو اسی دکان سے بہت آسانی سے مل جائے گا یہ آپ کو توڑی یا بورا بھی اسے کہتے ہیں زیادہ تر لوگ اسے توڑی کہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی گائیں بھینس کی دکان نہیں ہے جہاں سے ان کی خوراک ہوتی ہے تو اگر کسی نے گائیں بھینس رکھی بھی ہوئی ہے تو اس کے پاس بھی یہ لازمی ہوگا خوراک ان کی کیونکہ یہ گائیں بھینسوں کو دینے سے ان کا جو سا دودھا وہ زیادہ آتا ہے تو یہ لازمی اس کے پاس بھی ہوگا تو یہ بھی آپ نے لازمی جو سا ڈرائی فود میں رکھنا ہے اور یہ بھی آپ کو اسی دکان سے بہت آسانی سے مل جائے گا جہاں پہ گائیں بھینسوں کی خوراک ملتی ہے یہ بھی گائیں بھینسوں کو دیا جاتا ہے اور یہ بھی بہت آسانی سے مل جانے والی چیز ہے اسے چوکر کہتے ہیں اور اسے اس کی کوئی اور نام نہیں ہے اسے صرف چوکر ہی کہتے ہیں اس کے دو نام ہیں ضرور اسے بورا اور توڑی دو لفظے بلایا جاتا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی لفظ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو بتا سکتے ہیں یا بورا میں دے دیں یا توڑیا میں دے دیں لیکن زیادہ تر توڑی نام یوز کیا جاتا ہے ایک اور بھی سوال کیا جا رہا تھا کہ جو سے سورج مکھی کے بیج ہے وہ آپشنل ہی ہیں یا ہم اسے لازمی یوز کروائیں یا آپ نے سردی میں لازمی یوز کروانے ہیں کیونکہ اس سے جو سے آپ کے ریبٹس ہیں وہ سردی سے بھی بچے رہتے ہیں اور ان کے جسم کو نیشنل ہی بھی کافی زیادہ فیٹامین ملتے ہیں تو یہ بھی لازمی آپ نے یہ بھی سردی میں آپ نے جو سے ریبٹس ہیں ان کو ڈرائی فوڈ میں مکس کر کے دینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو سے آپ کے ریبٹس ہیں وہ صحت مند ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنا زیادہ زیادہ ویٹ اور سائز گین کرتے جا رہے ہیں سائز میں بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں ان کا جو سے ویٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کے جو سے ریبٹس ہیں وہ کافی زیادہ صحت مند ہونے شروع ہو جائیں گے آپ ایک دفعہ جو سے اپنے ریبٹس کو یہ ڈرائی فوڈ کھلائیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ ریزرٹ دیکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سبسکرائب بٹن کے ساتھ ایک بیل آرکون بناتا ہے پلیز اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ